بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار تندوری چکن ونگز کی ریسپی میں اس کو اوون میں تیار کر رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن ونگز میں یہاں پر ایک کلو چکن ونگز لے رہی ہوں سکھن کے ساتھ گاڑا دہی ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کب لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چوتھائی چاہے کا چمچ کسوری میتھی ایک چاہے کا چمچ اور نمک ایک چاہے کا چمچ یا ہسپیزائی کا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک چھوٹکی سور سردے کا رنگ ان تمام انگریڈینٹس کو ایک ساتھ میکس کر لیں یہاں پر میں اس میں ایک چھوٹکی سور سردے کا رنگ شامل کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اب چکن ونگز کو اس میکسچر میں کم از کم دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں آپ چاہیں تو اسے رات بھر کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ دیر کے لیے میرینیٹ کریں گے یہ اتنے مزے کے تیار ہوں گے اب ایک اوون ڈیش لے لیں اور اس میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں اوون ڈیش کو اچھی طرح سے گریز کر لیں کوکنگ آئل سے اور چکن ونگز جو کہ میرینیٹ کر کے رکھے تھے وہ اس میں رکھ دیں اوون کو پہلے سے 180 ڈگری سیلسیس یا 3500 ڈگری فارن ہائٹ پر گرم کر لیں اور اس میں یہ چکن ونگز بیک ہونے کے لیے رکھ دیں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک طرف سے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد اس کی سائٹ پلٹ دیں اور اتنی دیر تک بیک کریں جب تک وہ دونوں طرف سے تیار ہو جائیں الحمدللہ مزے دار تندوری چکن ونگز تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت پھولیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں بہت سی نیک تمناوں اور دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ